السلام علیکم کیا آپ نے کبھی اپنے بالکٹ کی ہیں میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنا ایکسپیرینس آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بالکٹ ایر گروہ تو صحیح تھی لیکن نیچے سے بہت زیادہ فریزی تھی اور اتنا زیادہ والیوم نہیں تھا ویسے بھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں انہیں شورٹ لیندھ میں کٹ کروں کیونکہ آج کل بہت ان بھی ہیں تو میں نے پہلے تو انس کے لیے یہ ہے کہ میں نے انہیں سٹریٹ قوم کیا وائیڈ ٹوٹ قوم جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں اسے ہیر فال کم ہوتا ہے اور پھر میں نے انہیں تھوڑا تھوڑا نامعلوم سا سٹریٹ کر لیا ہیر سیرم میرے بالوں میں پہلے ہی لگا ہوا تھا ہیٹ پروٹیکٹنگ ہیر سیرم تو میں نے انہیں تھوڑا تھوڑا سٹریٹ کیا ہے تاکہ ایکوال کرٹوں گے پھر کہیں سے اوپر کہیں سے نیچے نہیں ہوں گے پھر ہم نے درمیان میں سے اس کی پارٹیشن کر لیا ہے ہاف ہیر لیفٹ اور ہاف رائٹ سائیڈ پر پھر دونوں سیکشن جو میں نے بنائے ہیں اس کے میں نے فور سیکشنز بنانے ہیں جن کی لینڈس ایکوال ہوگی اس کے لیے مجھے تین یا چار ریبر بینڈس چاہیے ہر سیکشن پر ریبر بینڈس جڑھا کر ایکوال لینڈس چیک کر لوں گی موسیقی ہیر کٹ کرنے کے لیے ہم جو سیزر یوز کریں گے سیزر تیز ہونی چاہیے خود کریں گے چھوٹے چھوٹے سک ٹروکس کے ساتھ کٹ کریں گے تاکہ اچھے سے کٹ ہو جائیں اور اوپر نیچے نہ ہوں جو بال ایک ہی سروک میں کٹ کر دیا جاتے ہیں وہ ان کی لینڈ جو ہے وہ ایکول نہیں آتی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں یہ بہت فنی ایکسپیلینس تھا اور مجھے ہسی بھی آ رہی تھی اور دل بھی ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے کٹ ہوں گے اور کیسے لگیں گے ایکسپیلینس لیول اتنا تھا کہ میں نے دوسری سائٹ کے کٹ کرنے سے پہلے ہی ایک سائٹ جس کو کٹ کیا ہے اس کو کھول کے دیکھ لیا تھا سیم اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی پارٹیشن کی ہے اور ابھی کٹنگ کر دیں گے چھوڑے وال سنبھالنے میں بھی آسان رہتے ہیں منیجر بل ہوتے ہیں اور انسان ان کی کیئر بھی زیادہ کر سکتا ہے تو یہ سارے بال کٹ ہو چکے ہیں اب کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں حالانکہ میں نے فرس ٹائم ہی ٹرائے کیا تھا لیکن مجھے خوشی یہ ہو رہی تھی کہ سارے ایکول کٹ ہوئے ہیں ابھی انہیں میں دوبارہ ہلکا سا سٹریٹ کروں گی تاکہ کوئی اوپر نیچے ہو تو وہ چک کر لوں اور اس کو دوبارہ کٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے بال کٹ کرتے ہی بالوں کا ٹیکسچئر بھی چینج ہو گیا ہے تھوڑی سے سوفٹ سوفٹ لگنے لگ گئے ہیں بال کٹ کرنے کے بعد جب میں نے سٹریٹ کیے تو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا بال فریش لگ رہے تھے والیوم اچھا لگ رہا تھا اور سوٹ بھی گھر رہی تھی میری شاب سے تو مجھے یہ کٹیں پتہ نہیں مجھے بیٹھے بیٹھے ہی جنون ہوگا کہ میں خود اپنے بال کٹ کر کے ٹرائے کرتی ہوں حالانکہ میں نے عید سے پہلے سوچا تھا کہ میں سلون جاؤں گی اور وہاں سے کٹ کر آؤں گی لیکن میں نے یوٹیوب پر ٹرٹوریلز دیکھے تو مجھے لگا یہ بہت آسان گاہم ہے اور تھوڑا ایکسائٹڈ بھی تھی خود کرنے کے لیے تو میں نے کہا کیوں نہ خود ٹرائے کیا جائے اب اسے دونوں سائٹ سے ایکوالی مرڈ میں کر کے دونوں سائٹ سے تھوڑا سائٹ سے اینورڈ سٹریٹنے سے فولڈ میں چک کر رہی تھی کہ یہ کیسے لگتے ہیں میرے لیے یہ بہت خوبصورت ایکسپیرینس رہا ہے فنی بھی تھا اور کیونکہ لنچ شورٹ ہو گئے بالوں کی تو میں ان کے زیادہ گئے اور گھر سکتی ہوں اور اب یہ سلکی اور سمودھ سے زیادہ رہیں گے اور میں نے باہر جانے اور پھر سیلون میں بال کٹفانا اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کی چک چک سے بھی بچ گئی اور میں نے گھر میں ہی منیج کر لیا نیکس ٹائم میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے بالوں کی لیند اس سے بھی زیادہ شورٹ کروں تو انشاءاللہ عید کے بعد میں دوبارہ ہیر کٹ خود کروں گے اور آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس دوبارہ شیئر کروں گی اللہ حافظ موسیقی